اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے سود چلیے ہم لوگوں سے سود کے مطالق کچھ سوالات کرتے ہیں کہ لوگ سود کے مطالق کیا جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں جی بالکل فرمائی آپ کا نام ماشاءاللہ آج کا ہمارا سوال ہے سود سے مطالق سود کے مطالق آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں کچھ بتائیے دیکھیں سود کے تعلق سے جو ہنا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ بھئی دیکھونا یہ بڑی لعنت کی چیز ہے اس کے خریب بھی مجھاؤ اور حدیث میں رسول اللہ تعالیٰ سے بھی بہت تاری چیزیں ہم کو ثابت ہیں اور بہت بدترین گناہ ہیں اور اعلیٰ درجہ کا گناہ ہیں لہذا ہم سب مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں بلکہ ہم یہ گھدارش کرتے ہیں کہ یہ سودی چیزوں سے یہ سودی لیندین سے جو ہے پریس کرے اور سے دور رہے بہت زندگی بھی بے برگت ہویا تھی ان چیزوں سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں جی کریے آپ کا اسم شریف عبدالعزیز ماشاءاللہ آپ ہمارے نامکاری ہیں تو آج کا ہمارا سوال ہے سود سے متعلق تو سود کے متعلق کیا حکم ہے اسلام کے اندر سود کے متعلق جو بھی معلومات ہیں آپ کو بتائیے سود جو ہے اسلام میں جتنی بھی سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑکے سود ہے سود ایک ایسی ملون چیز ہے جس کے بارے میں بہت ساری حادث ہے بہت ساری قرآن کی آیت ہے جس میں سب سے بڑی بہترین چیز سود کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بری جو چیز سود کے معاملے میں ہے کہ سود ایک ایسا ہے کہ جیسا کہ ستر درجے بری چیزیں سود کے بارے میں بہن کی گئی وہ حدیث تو پکی یاد نہیں ہری سود جو ہے نا سود کے ستر انواح ہے اقسام ہے اس میں سے ادنا یہ ہے کہ وہ اپنی مارک سے زنا کرے جی ان کے مارک سے زنا کرنے کے اب سب سے ادنا ہی ہے اس لئے سود کے بارے میں سخت ناپسند کیا گیا سود کے گوائی دینا یہ بھی ناپسند کیا گیا سود کے سودی معاملات میں یا ایسے شخص کی دعوت یہاں تک کہ اتنا بھی ناپسند کیا گیا کہ کوئی شخص ہے سود خور ہے سود کا کوئی کاروار کرتا اس کی دعوت میں جانے کو تک ناپسند کیا گیا اسلام میں اس کے موہ پہ بولنے کا ہے کہ تم سود کھاتے ہم تمہاری دعوت میں نہیں آتے تو سود خور کو اتنا سخت ناپسند کیا گیا اسلام کے اندر ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر آپ السلام علیکم ورداللہ وبرکاتہ جناب کا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں آپ کا نام سید عبدالواس آج کا ہمارا سوال ہے سود سے متعلق سود اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے سود کا کیا حکم ہے سود کے متعلق جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں بتائیے سود لینا حرام سود کا کھانا کچھ کچھ ہی اس کے پیسے وغیرہ کچھ بھی سود کا لیے حرام ہے پورا جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں آپ بے شک کیوں نہیں آپ کا نام سید مصطفیہ ماشاءاللہ آج کا ہمارا سوال ہے سود سے متعلق تو سود کے متعلق آپ کیا کیا جانتے ہیں بتائیے سود لینا حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے سود لینا اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا آپ سود کھانے والا مٹیوں کو رہے گا جنت میں اس کوئی جگہ ہی نہیں ہے دوزا خرص کے لیے السلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم جناب کیا میں آپ سے بھی اسلامی سوال کر سکتا ہوں بھرک کیا ہے اچھا آج کا مارا سوال ہے سود سے متعلق سود 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 اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے سود لینا چاہیے نہیں چاہیے اٹھا تجربہ نہیں ہے مجھے کیا کھانا نہیں کھانا سود کھانا نہیں کھانا کیا ہوتا بیمار ہوتا کیا ہوتا اٹھا تجربہ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز صلی اللہ برکاتہ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں جی پوچھے آج کل جو ہے نا سود کا کاروبار ہر چیز میں داخل ہو گیا ہے تو آج کا ہمارا سوال ہے سود کے متعلق کیا آپ بتا سکتے ہیں سود کے متعلق جو بھی سود اسلام ہے حرام ہے اور سود کا لینا دینا سود کا حساب کتاب کرنا حرام ہے سود کے مطالعہ آپ کچھ جانتے ہیں تو بتا سکتے ہیں کیسا مطالعہ سود انٹرس جس کو بولتے ہیں سود کے مطالعہ لینا دینا دینا حرام ہے بلکل سود مجبوری میں لے سکتے ہیں بیاج کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ہم مجبوری میں لے سکتے ہیں بہت ہی مجبوری میں لیکن یہ نہیں کہ بیاج کا پیسہ ہر وقت ہی کھاتے رہے تو وہ گناہ ہے اور آپ کچھ بتا سکتے ہیں سود کے مطالعہ یہ تو مجبوری میں لینا ایک الگ بات ہے لیکن یہ تو حرام ہی ہے لینا بھی اور دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خران کی آیت ہے ویسے تو کہ سود کا لینے دینے والے ایسے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں